خود بہنے سے عادت اس قدر بری ایک بھی عارض میں اسے بیان کرنا بہت پشکتا ان کی اس قیفیت کو انفاظ پر بیان کیا دیکھنا سا اور کو تقریباً سو مجھے مسلوم کرنا شکر کیا گیا یہ اولی کاہیں بڑے خوش اور مطمئن کیے کیونکہ آج انہوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو حراست میں لے رکھا تھا اور ظلم و ستم کے پہاڑ یسو مسیح پر ڈھائے جا رہے تھے انہیں ذرا بھر بھی رحم نہیں آ رہا تھا تب ہی انہوں نے پانی کی جگہ مسیح خداون کو سرکہ پیش دیا اور مسیح یسو کو تھکھا بازی اور تمسکر میں پڑھائے ان حالات میں بھی مسیح یسو کے دہن مبارک سے کہلا کلمہ جو نکلا وہ معافی کا تھا اور یہ معافی کا کلمہ ہی کہلاتا ہے اس کلمہ میں معافی کی جھلک نظر آتی ہے جو ان کے دشمنوں کے لیے معافی کا ثبوت تھا آئیے آج اس کلمہ کا تھوڑا سا ایک تجزیہ کرتے ہیں جیسے کہ کہا گیا آئی باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یہ کلمہ ایک خطاب تھا اور ان کا آئی باب کہنا خلا کو مخاطر آئی باب کر 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 کرنا ان کا ایک خطاب تھا اور ان کو معاف کر یہ خلاں جیسو پسی کی ایک باب تو اور اس کے ساتھ دلیل بھی تھی کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یعنی خطاب بھی تھا اور دفعات بھی تھی اور اس کے ساتھ دلیل بھی تھی کہ آئی باب یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں معافی کی ترخواست میں ایک زبردست دلیل تھی دشمن لاعلم تھے کہ کس کو مسئول کر رہے تھے ان کے پاس صرف یہی جواز تھا کہ اس نے مقبس کو گرانے اور تین دن میں تعمیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا ایک دن کے پر یہ اطراز تھا اور دوسرا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کرتے ہیں اور تیسرا اطراز ہم تو یہ تھا کہ یہ یہودی کہانت اور دور طریقوں پر تفقید کرنا تھا اس کا پسکوب ہونا انسان کے اختیار میں نہیں تھا اور جیسا کہ انہوں نے بلاتوں سے کہا اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجبر کچھ اختیار نہ ہوتا یہ سارا الہی منسکہ تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو مسکوب کرنے کے پر بیش پر دیا اور یہ جو ساری عدادتی کاروائی ہوئی یہ ساری خدا کے الاحی منسوبت کے مطابق تھا مسیح خداون کی موت اس کے اپنے اختیار میں تھی اور انسان تو محض اس سے کلگری تک کتانے کا مہرد پھیرا اسی لئے دشمن کو گواف کر دیا اور فرمایا ان کو گواف کر کیونکہ جانتے نہیں کر کیا کرتا خدا کو کسیح باپ کو کتارتا ہے یہ کامل بجلیت کو بھی پیش کرتا ہے وہ خدا کے سالوس کا دوسرا اکنون ہے چونکہ وہ خدا کی صورت تھا اس کا سلام تھا اس کی صورت دے کر دنیا میں آیا جیسا کہ قلام مقدس میں لکھا ہے ایک لوگا بیٹا جو خدا کی گور میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا یاد رکھئے خدا آمد ییسو مسیح کی آمد سے قبل خدا کا ایک نقشہ لوگوں کے دلوں میں تھا لیکن خدا آمد ییسو مسیح کی آمد سے لوگوں نے، دنیا نے خدا آمد ییسو مسیح کو دیکھ کر خدا کے مطلبے درست میں دلازہ نقا کیا مسیح خدا آمد، کامل خدا اور کامل انسان کو وہ اپنے فرص کو پسے پوشت نہیں کہا ہوتا حقیقت یہ ہے کہ حسیح قلامت کے جی اٹھنے تک دنیا، شاگیر، کہہودی کہانت اور رومی حکومت جان ہی نہ سکی کہ حسیح قلامت اس کے جی اٹھنے نے ثابت کر دیا کہ وہ خدای کھا کر خدمت اور اختیار کے ساتھ دنیا میں آیا اور موت پر خالب آ کر خدرت سے خدا کا بیڑا ہے یہ کلمہ پیش شد کوئی تک دیتی ہے انبیاء کی پیشنگوئیاں ہر بہر درست ثابت ہوئیں کہ اس کی جان شیدی جائے گی وہ رنج کا آشنا اس کے مار کھانے سے ہم یعنی اہلِ دنیا نے نجات حاصل کی آج اس کلمہ کی بدولت پیشنگوئیوں کی تکمیل کھل گھر ساتھ رہتا ہے اس کی تاریخ اس کا پہلا کلمہ گوافی کی تاریخ مسیح خدامت نے اپنی ساری زمینی خدمت میں گوافی کا سبق دیتا ہے آج اس سبق کا انتہان آج اس نے ثابت کر دیا کہ اس نے قول افیر میں کوئی تضار کر دیتا ہے یعنی انہوں نے اپنی ساری زمینی زندگی میں گوافی کی تاریخ دی اور سلیپ پر لٹکے ہوئے ہیں انہوں نے خدا من سے کہا آئے باب ان کو گواف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں آج انہوں نے اپنی تعلیم کا پریکٹیکل سرود دے گیا انہوں نے اپنے قوم کو اپنے عمل سے صاحب کر دیا اس معافی میں نجال دنہا ہے حسیر خدا من فرقیزہ بیئر اور بیدہ خدا جس نے اپنے دوم پر یہ اپنی جان دیتی اس کا اون انسانیت کو مطمئن گناہوں سے جب صاحب کر دے تو مجاسر جھوڑے نہیں دیتی اس میں اصلی کبانی تھی اور بخارہ کے لیے دل میں کوئی ناکشنی اور برائی ناکثر بوجود نہیں دیتا اور کلامِ مقدس میں لیکھا ہے یہ ہنڈا رسول اس کا بات اس کی سول میہائیت کہ خدا نے دنیا سے ایسی محطت رکھی کہ اس نے اپنے کیاوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے خلاق نہ ہو بلکہ ہمینے شکی زندگی پر بلکس